اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ I hope کہ آپ لوگ اپنی صحت اور ہر لحاظ سے بہت خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے پرامیس کیا تھا کہ ہم لوگ ایک سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں میں آئی سیٹی کونسپٹس کو ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ لوگ اسے سمجھ سکیں اور آگے بھڑ سکیں سب سے پہلی چیز آج کا جو کونسپٹس ایکسپلین کروں گا انتہائی سمپلی فائیڈ پاوم میں ہوں گے اور اس کے لئے آپ کو صرف نوٹس بنا رہے ہیں میرے پاس گولڈ کا چارٹ ہے جی اور فور آور کا ٹائم فریم ہے اس کینڈل کے ہائی اور اس کینڈل کے لوگ کے درمیان یہ انوریجن فیر ویلیو گیاب میں نے جو لکھا ہوا ہے یہ دیلی کا کیونکہ یہ دیلی کا ٹائم فریم ہائیر ٹائم فریم ہے فور آور کے لحاظ سے تو اب ہم نے دیلی کے بعد جو نیکس ٹائم فریم ہوتا ہے وہ فور آور ہوتا ہے تو ہم نے اس پر ڈراب ڈاؤن کرنا ہوتا ہے ہم نے فور آور کے ٹائم فریم پر ڈراب ڈاؤن کیا کل کی رائٹ ناؤ آج کے دن اگر آپ فور ایکس فیکٹری پہ جائیں تو آپ کو کلیر نظر آجے گا یا آپ ٹریڈنگ پہ بھی رہیں تو کور انفلیشن ڈیٹ یہ لکھا ہوا ہے کلیرلی منچن ہے آٹھ پچکر تیس منٹ پہ اور یہ جو بھی بات ہو رہی ہے یہ یو ایس یعنی کہ امریکہ کے لوکل ٹائم کے لحاظ سے ہو رہی ہے اگر آپ ٹریڈنگ میں یونائٹڈ سٹیٹس کا لوکل ٹائم یو ٹی سی مائنس فائیو نیو یورک یوز نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ ٹریڈنگ نہیں کر رہے ہیں پھر آپ کچھ اور کر رہے ہیں اور معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو چاہیے یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم یہاں سے جا کے فوری سے پہلے یو ٹی سی مائنس فائیو نیو یورک پر شیفٹ کر لیں مووینگ نیکسٹ پور آور کے ٹائم فریم پہ آپ کو یہ ایک لانگ وک نظر آ رہی ہے کسی بھی وک کا ففٹی پرسنٹ ہمارے لیے امپارڈنٹ ہوتا ہے اس کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے آپ پکڑتے ہو اور اس کے لور پوائنٹ سے لاک کر ایسے ایکسٹینڈ کر دیتے ہو اس کے ایسے کلوز تک یعنی اگر آپ گھور کرو تو میں نے اس کے اوپن سے لے کے اس کے لو تک رکھتی ہے یہاں پہ میرے پاس تھری کوارڈنٹس ہیں there are three quadrants in front of me first is zero midpoint and the lowest one so کسی بھی وک کا 50% consequent encroachment any wick you have 50% it means consequent encroachment اب یہاں پر توجو تل بات you have to be very curious you have to be very obedient of this thing shift پکڑو اپنے کی بورڈ سے اور اسے پریس کرو اور ایکسٹینڈ کر دو اس کو تھوڑا بروڈ کر دو لو یا consequent encroachment c.e اب یہاں پہ جو پوائنٹ آپ نے notice کرنا ہے کہ یہی چیز ہم implement کر سکتے ہیں on the open other hand definitely اب یہاں پہ میں نے just for the sake of remembrance آپ کو یاد دہانی کروانے کے لیے یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ بھی consequent encroachment use کر سکتے ہیں اور definitely آپ use کر سکتے ہیں اس کے longest week کیوں بھئی اسی week کو کیوں چڑنا ہے میرے پیارے دوستو اس week کو اس لیے چڑنا ہے یہ آپ کو books نہیں بتائیں گی یہ آپ کو indicators نہیں بتائیں گے you don't need any indicator you need these charts naked chart چاہیے آپ کو naked chart اور آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے اس market میں believe کرو time اور naked chart that's the two things you need in your career for becoming successful trader تو میں اب جس چیز کی طرف آپ کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے اس consequent encroachment کی طرف میں آپ کو point out کر کے دے رہا ہوں کہ you have to pick this consequent encroachment out اور اس کو اس کے 50% پہ لا کے رہا ہوں so آج کا whole premise یہ ہے کیونکہ آج cpa یہ ہے cpa is one of the manipulated days جس میں market میں کیا ہوتا ہے اگر میں آپ کو کسی اور time frame پہ لے کے جاؤں like one edge or like something else تو آپ کو ایک چیز clearly دیکھنے کو ملے گی اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر gore کرو گے یہ consequent encroachment کون سا ہے جی اس کے ساتھ mention کر دو four hour four hour کا time frame تھا نا that was four hour اور اللہ کے بندوں اور بندیوں یہ بھی four hour کا ہی consequent encroachment ہے wix کا کسی بھی wix کا ہوتا ہے نا اور یہ one edge کا بھی ہے اب میرا total point یہ ہے کیونکہ آج کا دن manipulated ہوگا آج کا London session چوپی ہوگا آج کا Asian session کو ہم as a ICT student trade ہی نہیں نہ کرتے ہیں اب جو trade کرتے ہیں یہ ان کا promise اور ان کا premise ہے کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس consequent encroachment اور اس consequent encroachment کے in between market رہے گی in my mind somewhere in my mind I am thinking like this کہ جب تک CPI نہیں آتی تو ہم اس اور اس consequent encroachment دونوں کے in between range رہیں گے مطلب کہ جب تک CPI نہیں آتی تو I am thinking like this کہ ہم اس کے higher end پہ اور اس کے 50% سے آس پاس جھولتے رہیں گے back and forth move کرتے رہیں گے 15 minute کا time frame ایک belt where chart ہوتا ہے آپ کے پاس اس کو use کرنا آپ کے لئے important ہے اب یہاں یہ relative equal lows ہیں ان کے نیچے sell side یہ relative equal highs ہیں ان کے اوپر کیا ہے buy side پڑی ہے so point right here is this کہ اگر market اوپر جاتی ہے نا تو وہ کسی fair value gap cb میں جاتی ہے for going down اگر آپ bearish ہوتا وہ کسی cb میں جائے گی and then اس سے cb reject کرے گا آپ نے اگر کسی sell side liquidity کو attack ہوتے ہوئے دیکھنا ہے یہ بات آپ کو note کرنی ہے ہمیشہ کے لئے آج cpia اور cpia والے دن market میں تھوڑی سی market makers کیا کرتے ہیں اس کی جو آئی سی ٹی سر کہتے ہیں the precedence of my concept will be fade precedence جو element ہے وہ تھوڑا سا faded ہوتا ہے faded کا مطلب ہوتا ہے دھوندلا کم تھوڑا سا out ہوتا ہے precedence کا element جب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے events like cpi nfp fomc اور ایک اور ہوتا ہے جس میں آپ ہوتا ہے fed rate interest fed rate interest یہ وہ ہیں جہاں پہ آپ کو بہت سوچ سمجھ کے trading کرنی ہے دیکھو یار آپ کا broker آپ کو کبھی بھی نہیں بولے گا کہ آپ یہاں سے button پرس مت کرنا آپ کا loss ہو جائے گا تو ہمیں tension ہوگی اور آپ اس industry میں دنیا کے سب سے fastest سب سے smartest individuals کے ساتھ جنگ لڑھ رہے ہمیشہ ہر swing لو کے نیچے میں ہمیشہ explain کی اپنی ویڈیوز میں لائف سٹیم میں اور اگر آپ اس چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں تو شاید آپ نے کافی کچھ مس کی ہے جو ہوں لیکن میں یہ پرامیس کر رہا ہوں کہ آپ کو مارکٹ کا کس طرح کام کرتے وہ نظر آ چاہے گا انشاءاللہ اب in my mind if I have to move to daily کیونکہ daily کا time frame جس پہ آپ کو تقریبا نہیں تو ہر چیز clearly نظر آجاتی ہے کیونکہ ہم daily کے inversion سے آرہے ہیں so my point right here is this it is looking very obvious to me it can gravitate lower آج میں میں بیریش ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم sell sides کو attack کریں اور جب بھی ایک دو تین اس طرح کے multiple lows پڑے ہو تو جب تک high impact news نہ ہو مارکٹ کبھی بھی ان lows کو خود سے اڑاتی نہیں جب تک high impact news driver نہ ہو کیونکہ high impact news driver ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ volatility inject کر دی جاتی مارکٹ place جیسے ایک دو ایک equal highs پڑے ہوئے تھے لیکن ہے یہ ڈیلی کے تھے تین بلکہ تو ان کو market نے کب intake کیا aggressively market so don't push any button کسی بھی point پہ اس جگہ پہ button press مت کر دی اس لحاظ سے بھائی نے بولا تھا جی آج سیل ہو جائے گا یہاں پہ ہوں سو یہاں سیلور ہے سیلور میں ایک دو تین یہ تین equal highs ہیں اور یہ بائی سیڈ پڑی بیا گن تو مائ ہی اٹ می ز وٹ کہ میں آپ کو کوئی بھی دلاثہ نہیں دے رہا ہوں کہ یہ 100% بات ہے میں آپ کو observe کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہائی ہے جس نے یہ lower low نہیں لیا اس low کی وجہ سے یہ swing high لگا تھا نا 31st january پہ 34st january کا جو high اس نے lower low لگایا ہے 8 5 کو lower high ہے 8 پروری جو swing low بنائے it can easily remove all that by side and then comes down اور شاید it can gravitate up سو i think today's environment is not highly probable so please be away from markets especially جب آپ کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں یہ کل inversion fair value gap کے اندر پرفیکٹ لندن highs لیے تھی 8 15 پہ وہ ایک ریڈم ٹائم ہے نہیں وہ ایک 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 ٹائم ہے وہ آج کی سیمپلیفائیڈ ویڈیو ہم اس سیریز کو آگے بڑھائیں اللہ کے فضل سے آپ اگر اس یوٹیوب چینل پہ نہیں ہے تو اس ویڈیو کو بھی لائک کریں مجھے نہیں بتا جیسے بھی پریس ہو یہ بٹن پریس ہو جانا چاہیے لائک والا اور سسکرائب والا اب اللہ حافظ